سر یہاں جب آپ کی ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر عزیشان احمد میز بھائی صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ان کا ایک قول ہے ان کا کہنا ہے موجودہ اختلافات کے سلسلے میں کہ ہمیں اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے اختلافات کے ساتھ جینے کا ہنر پیدا کرنے چاہیے یہی بات مولانا نے بتاہی دیا مجھے بہت نہیں ہے بلکل یہ میں تو بلتا ہوں یہی فارمولا ہے برداشت کرنا برداشت کرو نا ٹھیک ہے اب آپ سلسل کی حدیثیں دیکھتے ہیں تو میں کیا بتاؤں آپ کو آپ کو تو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کسی نے مسجد میں پیشاپ کیا تو کیا رادعمل تھا تو یہ چیزیں ہیں اور رہی بات پوزیٹیوٹی کی یہ غصہ چھیڑی یہ نا امید ہے کیوں بھئی میں ہر ورشاپ میں وہ حدیث بلتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے آج کے پس منظر میں جس طرح کا محول ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے ڈپریشن میں دال کر ان کا ایک طریقہ ہے حاکم بننے کا ان کو مبارک یہ بلگل لیکن بہت دن ایسا نہیں چلتا لیکن ہم اپنے نوجوانوں کا یہ آخر میں میں میسیج دینا چاہتا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں بھئی ہم سب جانتے ہیں ناومدی کفر ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا امید ہے اسی ہو جو جو جینے کو مجبور کرے راہ اسی ہو جو چلنے کو مجبور کرے اور آپ سردان کی ایک حدیث بہت پیاری ہے کہ جب آپ کو لگے کہ دس پندرہ منٹ کے بعد دنیا تباہ ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے تب بھی ایک شجر کو ایک پودے کو بونا ہے بس ایک چھوٹی سی زندگی میں وہ بونے کا کام کیجئے بھلے ہم کو فل نہ ملے آنے والے نسلوں کو ضرور ملیں گے انشاءاللہ بھلے ہونے والی ہے بھلے ہونے والی ہے